بیٹھے ہوئے کسی سے ہاتھ نہیں ملانا اسے غرور کی علامت سمجھا جاتا ہے جو آپ کے پیچھے ہے اس کی حفاظت کرنا اور جو آپ کے ساتھ ہے اس کی عزت کرنا خرافات کے لیے عورتوں کے پیچھے کبھی مت جانا عزت، صحت، دولت، سلامت رہیں گی جب کہیں مہمان گئی ہوں تو کھانے کو کبھی برا نہ کہنا جو چیز آپ نے خریدی نہیں اس کا آخری نوالہ خود نہ کھانا دورانے گفتگو اور محفل میں اپنا موبائل جیب کے اندر ہی رکھنا اچھا ہے دوستوں کی بات غور سے سننا ہاں نام جواب دینا اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنا جہاں دعوت نہ دی گئی ہو کبھی مت جانا خودداری اور عزت نفس بہت ضروری ہے کوئی بھی موقع ہو حتیٰ کہ جب بھی گھر سے نکلیں آپ کا لباس صاف ستھرا اور دولا ہوا ہونا چاہیے جو کام آپ نے نہیں کیا اس کا کریڈٹ لینے کی بھی ضرورت نہیں اگر گلتی ہو جائے تو تسلیم کرنے سے آپ کے پوائنٹس بڑھیں گے گفتگو اور تحریر میں آپ کے الفاظ اور گرامر بہترین ہونے چاہیے جب بھی گھر سے نکلیں آپ کا والٹ اور کچھ رقم آپ کی جیب میں لازمی ہونے چاہیے دیانتداری واقعہ بہترین حکمت عاملی ہے ایمان والے ہی امانتدار ہوا کرتے ہیں کسی سے تعلقات کی بیق کبھی نہ مانگنا خود میں قابلیت پیدا کریں کہ لوگ آپ کے ساتھ جڑنا چاہیں موسیقی